سبسکرائب کریں پیکے بائکس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیے لیٹسٹ ہیوی بائکس کی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ٹھیک تھاک اللہ کا شکر ہے جی اچھا وکاز بائی کی سب سے اچھی ایک عادت یہ ہے کہ یہ کسٹمر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ٹھیک ہے اور کسٹمر کس طرح بناتے ہیں آپ مارکٹ میں بھی پرائیس چیک کر لیں یہاں پر بھی آ کر ایک بار پرائیس چیک کریں گے تو آپ کو ایک ڈیفرنس نظر آئے گا پرائیس میں تو آج وکاز بائی جس بائک کا آپ کے لیے ریویوی لے کر آئے ہیں یہ نینجا کا بائک ہے یہ کتنے سی سی ہے کیا چیز ہے یہ ہمیں وکاز بائی بتائیں گے جی وکاز بائی جی سان بھائی یہ کاؤسہ کے نینجا 300 کا ریپلی کا ہے اور یہ 250 سی سی سنگل سندر ہے ایر کولڈ انجن ہے زونگشن کا انجن ہے اس میں ٹھیک ہے اور اس کا جو کلر ہے یہ تھوڑا لائٹ ریڈ ہے کمپلیٹ وائن ریڈ نہیں ہے اس سے پہلے جو ہم نے ویڈیو بنائی ہے وہ ہم نے وائن ریڈ کلر میں بنائی ہے ہم نے لائٹ ٹون کے اندر جونسا پھر آرڈ پر ریڈ کروایا ہے بائک یہ والا کسم케ر اس کو لائک کر رہے ہیں کیونکہ جو ریڈ والا ہے بہت زیادہ وائن ریڈ ایک الگ سے ہٹ کے کلر ہے یہ کلرر کی آپ کٹھے کر رہے ہیں کسمر اس کو بھی لائک کر رہے ہیں اور آپ جیسای فریائیٹی کے اپنے بات کی ہمارے پاس اس وقت نینجا میں ایٹ ہو ٹین کلر ہیلے بل ہے تھیک ہے تو یہ چیز ہے باقی فیچرز اور مزید آگے پھر بات کرتے ہیں اچھا فکاس بھئی سب سے پہلے یہ بتائیں کہ پارٹس کو لے کر آپ کتنا فکر مند ہوتے ہیں کہ اگر کوئی کسٹمر بائیک لینے آتا ہے تو سب سے پہلا کوئیسٹنس کا یہی ہوتا ہوگا آپ سے کہ پارٹس اویلیبل ہیں یا نہیں تو آپ کیا کرائیٹیریا اور پارٹس کے حوالے سے آپ کیا فیڈ بیک دیتے ہیں اپنے کسٹمر کو جی الحمدللہ پارٹس اویلیبل ہیں اس فلور پہ جہاں پہ بنا رہے ہیں پہ بھی پارٹس پڑے میں ہیں جیسے کہ آپ بھی ویڈیو میں دکھائیں گے اور جو بھی ہماری شپنٹ ہوتی ہے جو بھی ہم بائیک سے امپورٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ ہر آرڈر کے ساتھ ہمارے پارٹس آ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہوتا کہ ہم بائیک سے مانگوا رہے ہیں پارٹس کے طرف ہمارا کنسرن نہیں ہے ایسی بالکل بھی بات نہیں ہے جتنے بھی اس کے ٹوٹنے والے پارٹس ہوتے ہیں وہ ہم منگواتے ہیں لیورز ہوگی بریک ہوگی بورڈی پارٹس ہوگیا انجن پارٹس ہوگی ہم اس کی پوری منگوانے کی کوشش کرتے ہیں اور ان سٹوک ہمارے پاس سٹوک میں اویلیبل ہے وہ آپ کو ابھی چیک بھی کرواتے ہیں اس کے بعد جب کوئی کسٹمر بائیک لینے آتا تو اس کا اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ میں اگر یہ بائیک آپ سے مطب میں ایک رفلی آئیڈیا بتا رہا ہوں یہ پرائز نہیں ہوگی اس کی میں آپ سے چار لاکھ کا یا پانچ لاکھ کا کوئی بائیک پر چیز کر رہا ہوں تو میں مہینے بعد اگر میں اپگریٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرے ساتھ کیا لائے عمل ہوگا آپ کا یا پھر اگر مجھے ایک دم اچانک پیسوں کی ضرورت پڑ گی ہے کیش میں میں اس کو سیل کرنا چاہ رہا ہوں تو کیا کرائیٹیریہ آپ کا اس کے لیے تھوڑا سا گائیڈ کر دیں کیونکہ اکثر کسٹمر جو ہے یہ مائنڈ اپنا بنا کے آتے ہیں کیونکہ ایک اماؤنٹ لگائی پانچ لاکھ وہ کہتے ہیں جی یار میں نے اس کو یوز کیا میں نے اپنا دل خوش کیا میں نے اپنی خواہش پوری کر لی بائیک چلایا کیونکہ جب آپ کسی کے پاس سے گزرت ہونا تو کوئی آپ کو مڑ کے دیکھ لیں تو آپ کے پیسے وہیں پر پورے ہو جاتے ہیں یا کوئی آپ سے اتنا پوچھ لیں بائیک کانسل ہی ہے کتنے سی سی ہے تو آپ کے پیسے وہیں پر پورے ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ یہ سوچتے ہیں باقی کے جو پیسے بچی ہیں تو باقی کتنے پیسے ملیں گے یہ تھوڑا سا ہمیں وقاص بھی بتائیں گے جو بھی کسمر ہم سے پرچیز کر رہا ہے بڑا یہ ایمپورٹنٹ کوسٹن ہے کہ وہ ہم سے کوسٹن کرتا ہے بائیک تو میں پرچیز کر رہا ہوں کال کو میرا شوق پورا ہو جاتا ہے کیونکہ یہ شوق کی چیز ہے تو اس کو میں سیل کیسے کروں گا اور کیا ہوگا ہم ہر کسمر کو بتاتے ہیں کہ دیکھیں بائیک میں ڈیڈکشن زور ہوگی ٹھیک ہے نئے بائیک کے اندر بھی ڈیڈکشن ہوگی یوز بائیک میں ڈیڈکشن ہوگی ٹھیک ہے یہ ہم کسمر کو بتاتے ہیں چاہے وہ مہینہ چلائے چاہے وہ ایک سال چلائے پہلے چیز اور شیکنڈ چیز یہ کہ جب بھی وہ بائیک سیل کرے گا تو depend on condition کے حساب سے اس کی ڈیڈکشن ہوگی اور اس میں ہمارے دو کریٹریہ ہوتے ہیں ہم بائیک کو چیک کرتے ہیں اس کی میٹر ریڈنگ بائیک کیسا ہے پھر ہم پرائیس کوڈ کرتے ہیں on this port ہم پیمنٹ کسمر کو کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نا کہ کیش اس سے وقت کر دیتے ہیں سیم ڈے میں ٹھیک ہے اور یہ ہمارا فسٹ کرائیٹریہ سیکنڈ کرائیٹریہ میں یہ ہوتا ہے کہ ہم سیل بیس میں بائیک کو پرچیز کرتے ہیں اس میں ہمارا پرائیس تھوڑا ہم انکریز کر دیتے ہیں کسمر کے لیے کہ کسمر اس میں ذرا کنویننٹ فیل کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار نو ایشو تو اس میں ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم کسمر کے ساتھ ڈیوریشن ٹائم ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں ون منت کا یا ٹو منت کا یا جو بھی ڈیسائیڈ ہم کر لیں ٹھیک ہے اس میں ہی ہوتا ہے کہ کسمر کو اسی سے کوئی ٹینشن نہیں ہوتی کہ بھئی میرا بائیک کب سیل ہوگا نورمالی کیا ہوتا ہے سیل بیس میں کہ جب بائیک سیل ہوگا آپ کو جو ڈیوریشن ٹائم ہم اس کے ساتھ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اتنی دیر کے بعد اس کو پیمنٹ ہم کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک قسم کا اس کے بعد چاہے وہ ہمارا یوز بائیک لے رہے ہیں چاہے وہ نیا بائیک لے رہے ہیں چاہے وہ ساڑھے سادھ لاکھ کا بائیک لے رہے ہیں یہ اس کا چیک ہے جب مرضی ہم سے وہ کیش کروا سکتا ہے ٹھیک ہے on the spot پیمنٹ کیش بھی آویلیبل جو فسیلیٹی وہ بھی ہے اور سیکنڈ کرائیٹیریہ سیل بیس پہ یہ دونوں فسیلیٹی آویلیبل ہیں on the spot کیش بھی کر دیتے ہیں اور سیل بیس پہ بھی کر دیتے ہیں لیکن ہمیں یہ ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے سمٹیم ہمیں بھی اس چیز کو ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے کون سی چیز کون سی چیز چوز کرنے کیونکہ کافی بائیک اگر آئے ہوتے ہیں بندہ آپ سے ڈیل کر لیتا ہے انسٹالمنٹ پر بائیک لے جاتا ہے تو کچھ ٹائم بعد اس کا مائنڈ بن جاتا ہے بائیک چینج کرنے کا تو وہ آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے ساتھ کیا طریقہ کار ہوتا ہے اس کے ساتھ کسنا ڈیل کرتا ہے پھلا ایکچلی نہیں دیکھیں سران بھائی جو انسٹالمنٹ پر بائیک ہے اس کا ذرا کرائیٹیریہ ڈیفرنٹ ہے دیکھیں اس کو انسٹالمنٹ پہ کیونکہ بائیک کی پیمنٹ اس کو کلیر کرنی ہوگی اس کے اپنے جو اکاؤنٹ ہے اس کو کلیر کرنا ہوگا دین وہ سیل کرے گا پھر وہ مطلب کہ ایکسچینج کی پوسیبیلٹی ہے ایسا نہیں ہے کہ وہ لیزنگ پلان پہ بائیک اس نے ایک لے گیا اور بیدن منتھ وہ کہے جی میں نے یہ سیل کرنا ہے اور شیکل لینا ہے تو یہ ذرا ڈیفیکلٹ ہے اس پہ بھی کیونکہ ابھی کھڑے کرے آپ کے ایک ایکسٹر کوس پڑتی ہے ٹھیک ہے جو چار لگتی سہار کا بائیک ہے وہ اگر آپ انسٹالمنٹ پہ لیتے ہیں وہ آپ کو پانچ لگ کا بائیک پڑتا ہے ٹونٹی فائف ٹاؤزن پر منتھ انسٹالمنٹ ہے تو ایوری منتھ یہ کرنا درہ کسمنٹ کے لیے ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور پانچ لگ کا بائیک پڑتا وہ ہی بائیک آپ میرے سے یوز کا لے لیں گے وہ آپ کو ایک اچھا بائیک مل جائے گا ایک اور چیز بتائیں کہ آپ چاہے انسٹالمنٹ پہ بائیک سیل کر رہے ہیں یا پھر آپ کیش پہ سیل کر رہے ہیں ورنٹی کتنی دیتے ہیں آپ اس بائیک کی جی سان بھئی جتنے میں نئے بائیک ہیں اس کے ہم ورنٹی 3 منتھ کی ورنٹی دے رہے ہیں اور جو یوز بائیک اس کے 1 منتھ کی ورنٹی دے رہے ہیں اور آفٹر ورنٹی کمپلیٹ ہونے کے بعد آپ یہ کسمر کا کوئی بھی ایشو کوئی پرابلم آتا ہے اس کو ہم رزولف کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ رزولف نہیں کرتے کہ یہ تو 3 منتھ گزر گیاں آپ آپ جان پر مرچے کسی اور کو چیک کروائیں تو ایسا کوئی ایشو نہیں ہے بلکہ لوگوں کے بائیک میرے پاس آ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یار یہ پرابلم آ گیا تو آپ اس کو سولف کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو ایسا بھی ہوتے ہیں تو چاہے وہ دو سال پرانا بائیک ہو چاہے تین سال پرانا بائیک ہو جو بھی اس کا پرابلم ہوگا اس کا رزولف کیا جائے گا ٹھیک ہے اور سیکنڈلی جو بھی اس کے چارجز ہوں گے اس کو پے کرنے ہوں گے ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میکینک اوویلیبل ہے ٹوننگ سرویس ایچ اور ایڈ اویلیبل ہے سب کاز بی اب یہ بتائیں بس لاس میں بھی پرائیس کی بات بھی کریں گے ہم اس سے پہلے تھوڑا سی سپیکس کی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے ٹینک میں کتنا پٹرول آتا ہے کیا یہ فیول ایوریج دیتا ہے اور میٹر وغیرہ یہ چیزیں ساری ہمیں تھوڑا سی گائیڈ کریں جی اس سال میں یہ راؤنڈ فیفٹین لیٹر کا اس کا ٹینک ہے اور یہ ٹو فیفٹی سی سی سنگر سنڈر ہے اور اس کی پٹرول ایوریج ٹونٹی فائیف تو ٹھائٹی ہے ڈیجیٹل میٹر ہے فرنٹ LED Lite ہیں اور فرنٹ دبل ڈسپری이 گیا بیک سنگل ڈسپری كانت پرول بات کر لیے وانتین سیونٹی سیونٹھ سیونٹھ انس کا فرنٹ ڈسائز سائز ہے اور بیک ٹیر سائز کی بات کر لیے تو وان فیفٹی سیونٹھ سیونٹھ انس کا ٹائز سائز ہے اس میں جو وایرینٹس ہیں تین ویرینٹس ہیں ٹو کفٹی سی سسی سانڈر جس کی پرائیس فور لیک اٹھرٹیک ہوز انہیست ٹھیکنڈ ویڈینٹ ہمارا اس کے اندر 300 cc وارٹر کول کے اندر ٹھیک ہے جس میں اس کے پرفارمنس بہت انکریز کر جاتی ہے اس بائک کی جو پرائیس ہے وہ سکس لیک ہے اور اس کے بعد جس کے بعد فور ہنڈڈ سی سی آتا ہے ٹھیک ہے اس بائک کی پرائیس نینجا کے اندر سکس لیک ایٹیٹ ہاؤزنڈ ہے صحیح تو فرن جیسا کہ وکاز بہی نے بتایا کہ یہ بائک ٹو فٹی سی سی سنگل سرندر ہے اس لحاظ سے اگر اس کی انجن پاور کی بات کی جائے یعنی کہ ہارس پاور کی بات کی جائے تو یہاں پر آپ کو جو ہارس پاور ملتے ہیں ایٹین پوائنٹ ون بی ایش پی کی ہارس پاور ملتے ہیں اگر ٹارک کی بات کر لی جائے تو سکسٹین پوائنٹ فائی نیوٹر میٹر کی ٹارک ملتے ہیں آپ کا سب سے زیادہ کوئسن یہ ہوتا ہے کہ یہ بائک ٹوپ سٹ کتنی دینے والا ہے وہ تقریباً ون تھرٹی فائف تو ون فورٹی کلومیٹر پور آر یہ بائک چلنے کی صلاحیت رکھتا ہے اسی کے ساتھ ساتھ ہم پرائز آپ نے اس کی بتا دیئے پرائز وقاس بہین نے آپ کو بتا دیئے میں بھی دوبارہ آپ کو بتا دیئے چار لگ تیسزار روپے اس کی پرائز ہے اور یہ آپ کو انسٹالمنٹ پر بھی ملے گا یعنی کہ انسٹالمنٹ پر بھی ملے گا پارٹس کی بھی آپ کا کلیئر ہو گیا ری سیل کی جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں وہ بھی آپ کے کلیئر ہو گئے اور کافی ڈسکیشن ہم نے اس ویڈیو میں کی میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے سارے کوئیسٹنز جہاں پر کلیئر ہو گئے ہوں گے اگر پھر بھی آپ کو کوئی کوئیسٹن ہے تو نیچے آپ کمیٹس کر سکتے ہیں سکرین پر نمبر آرہا ہے ڈسکیشن میں بھی نمبر آرہا ہے تو آپ پرسنلی کال کر کے یا وٹس ایپ پر کونٹیکٹ کر کے بھی موسیقی